جی خالد مقبول صدیقی صاحب جیہاں شکریہ جنابی سپیکر گزشتہ دو دنوں سے یہاں پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پاکستان کی عزت حرمت اور ہندوستان کو ایک میسج اور پیغام دینے کیلئے تھا یہاں پر جو زیادہ تر تقریر ہوئی وہ پاکستان کے ایجنڈے کے تکمیل کے لئے تھی کہ پاکستان پورے برسغیر کے مسلمانوں نے ایک تاریخی اور عظیم الشان جد و جہد کے بعد حاصل کیا تھا کل یہاں پر لیکن ایک تقریر ایسی بھی ہوئی جس میں پاکستان سے زیادہ بھارت کا ایجنڈہ نظر آ رہا تھا کل سوال اٹھایا گیا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں پر جن کو تاریخ یاد رکھے گی ہندوستان کے طول و عرض میں رہنے والے برسغیر کے طول و عرض میں رہنے والے وہ لوگ چاہے ان کا تعلق پنجاب کشمیر جمعو یوپی سی پی یا بہار بہار سطح جن کو پتا تھا کہ پاکستان وہاں نہیں بن رہا جہاں پر وہ بستے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایک عظیم و شان تحریک چلائی تھی پاکستان لوگوں نے چوس کیا ہے پاکستان میں جو کباز جو ہجرت ہوئی ہے ایک عالمی قانون کے تحت ہوئی ہے جس میں پوچھا گیا تھا ہندوستان بھر میں پورے برسغیر میں رہنے والے ہندووں مسلمانوں عیسائیوں اور سکھوں سے کہ تم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہو تو ہم جن لوگوں پر کل سوال اٹھایا گیا ہے وہ وہ لوگ تھے جو ارادی اور اختیاری پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے پاکستان کا ارادہ کیا اور پھر پاکستان کو اختیار کیا پاکستان پاکستان مسلم اقلیتی علاقوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا تو ان کو اس تحریک میں کیوں شامل کیا گیا ان کو اس تحریک چلانے کی دعوت کیوں دی گئی ہم وہ ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں جنہوں نے حجرت کی وہ سنت ادا کی تاریخ کی سب سے بڑی حجرت کی جن کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈر کے مار کے اور بھگا کے آپ یہاں آئے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے ہمیں کسی نے یہاں پناہ نہیں دی تھی تاریخ یہ بتاتی ہے قانون یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان جو آج جہاں پر ہندوستان بنا ہے ان سے جن سے پوچھا گیا تھا وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ان کی جائدادیں ان کا کاروبار ان کی زمینیں ان کی نہیں رہ گئی تھے اور وہ ہندو اور سکھ جو اس پاکستان میں رہتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھارت جانا چاہتے ہیں تو ان کی جائداد ان کے کاروبار ان کی زمینیں ان کی نہیں تھی ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے سندھ کے اندر سندھ کے اندر اس وقت سندھی جو ہندو تھے ان کے پاس ساٹھ فیصد ذریعی زمینیں تھی اور بیس فیصد رہن رہ گئی تھی وہ ان کا حق تھا جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے لیکن آج کیا وہ زمینیں ان کے پاس ہیں حساب کتاب لگا کچھ لوگ جن کے والدین خود قائد اعظم پر سوال اٹھاتے رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہم پر سوال اٹھا رہے ہیں ہماری پاکستانیت پر سوال اٹھا رہے ہیں ہمارا پاکستانی ہونا پاکستان کے بقار کی نشانی ہے ہم مہاجر ہیں اور فقر سے ہیں وہ لوگ بھی جو پنجاب شاہے کشمی اور جمہو شاہے یوپی اور بہار شاہے وہ ایک خون کا سمندر ربور کر کے آئے تھے ہم مہاجر ہیں اور ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس آج جتنا ہے جیسا بھی ہے لوٹا ہوا ہے اس سے زیادہ ہم چھوڑ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کل یہ بات کر کے صرف ہجرت کرنے والوں کو نہیں نظریہ پاکستان کی بھی توہین کی گئی ہے اور یہ اتنی تو ضرورت بنتی ہے اتنی تو عزت ان لوگوں کی قربانیوں کی جائے کہ جو کچھ کہا گیا ہے میں اس پر اتجاج کرتا ہوں اتجاج کرتا ہوں اور کم سے کم میں اور میرے ساتھی تو کم سے کم کچھ دیر کے لیے ایوان سے ضرورت اتجاج میں بھار جائیں گے جی ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحب موسیقی موسیقی